اعوذ باللہ والی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں میڈل اسٹ کا سب سے بڑا میوزیکل فیسٹیول کا انقاد کیا گیا ہے اور یہ تقریباً چودہ سے سولہ دسمبر کو جو یہ جس کا انقاد کیا گیا ہے اس پہ بات کریں گے آئیے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو میں کہ وہ کس قسم کا فیسٹیول ہے جس کا اپرمو ہم آپ کو دکھا رہیں اتقدم بخالص الشکر اسمو سیدی ولی العہد عرب الرؤیہ و قائدن الملہم علینا یحرابی قطاع الترفیه بشکل عام و موسم الریاہ بشکل خاص من احتمام و تخطیق و دا اللی هنہ مبسوطین اللہ علاوكو و عبد المجید و بدع لہا خد الرياض و لگا حبابا حب الهووکا من دهنہ اللہ علاوكو اللہ علاوكو اللہ علاوكو اللہ علاوكو جی دوستو تو آپ نے پرومو دیکھ لیا جناب اس موزیکل فیسٹیول کا جو ریاض میں ہو رہا ہے اور جس میں دنیا کے سو بڑے میوزیشن شرکت کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ایکٹرز اس میں شرکت کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اور یہ سعودی عرب وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے جو سالحین کی سرزمین ہے جہاں پہ کعبت اللہ ہے جہاں پہ خانہ کعبہ بنایا گیا ہے اور جہاں پہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ایونٹ منقض ہوتا ہے حج اور جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمان جاتے ہیں اپنا حج کا فریضہ آدھا کرنے کے ساتھ ست عمرے کا فریضہ بھی آدھا کرنے کے لئے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہی پہ اسی سرزمین پہ اسی سرزمین پہ ریاض میں سب سے بڑا میوزیکل فیسٹیول کا انقاد کیا گیا ہے اس وقت کے جس وقت مسلمان اتنی تنگی میں ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے گھر ڈھائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ نہ ہسپتالیں محفوظ ہیں نہ سکول محفوظ ہیں نہ گھر محفوظ ہیں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اور سہونی حکومت ظلم اور ستم کر رہی ہے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے اور آج کی تاریخ کے مطابق جس میں دس ہزار سے زیاد مسلمان بچے مرد اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں اور ساتھ اس وقت جس وقت مسلمانوں کو مسلمان حالت جنگ میں ہیں اور پوری دنیا میں استراب ہے حتیٰ کہ امریکہ اور یورپ کے یہودی اور عیسائی وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں اس ظلم اور ستم پہ اور اس بربریت پہ اور پاکستان جیسے ممالک میں تو کہا جاتا ہے یہ تو ایسے ملک ہیں کہ جہاں پہ جب دنیا میں کہیں جنگ شروع ہوتی ہے یا کوئی مسلمان زیر عطاب آتے ہیں تو یہاں پہ دن لوگوں کے ایٹم بم حرکت میں آ جاتے ہیں اور میزیل حرکت میں آ جاتے ہیں تو پاکستان جیسے ملک میں تو چندے کا باکس جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے یہ پاکستان کی صورتحال ہے جو اسلامی دنیا کا ایٹمی کی طاقت ہے اور ادھر جو اسلامی دنیا کا مرکز اور مہور ہے سعودی عرب اس کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول میوزیکل فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے اور دنیا کے میوزیشن وہاں پہ آ رہے ہیں جبکہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اس کی صورتحال کیا ہے اور ہم مسلمان اس وقت کی سیچویشن میں ہیں اور ہم کون کون سے ایونٹ کا انعقاد کر رہے ہیں تو یہ صورتحال ہے جہاں پہ پاپ ایمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی جہاں سے کفر اور شرک کو مٹایا جہاں پہ اسلام کا بول بالا کیا وہ سرزمین جہاں پہ قرآن مجید نازل ہوا وہ سرزمین جہاں پہ کعبت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے جہاں پہ جناب ابراہیم آئے جہاں پہ جناب اسمائیل آئے جناب ابراہیم جناب اسمائیل اور جناب حاجدہ کی قربانی کو جس سرزمین پہ یاد کیا جاتا ہے اور ہر سال دنیا کے مسلمان وہاں پہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی ملک میں اسی سرزمین پہ ریاض میں میوزیکل فیسٹیول کا انہکات کیا گیا ہے فقط میوزیکل فیسٹیول کے انہکات اس وقت نہیں کیا گیا بلکہ یہ اینول ہے صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے اور لوگوں کا فیم حاصل کرنے کے لیے اور اس وقت تو ریاض نے سعودی عرب نے ویزٹ ویزے کا بھی اعلان کر دیا ہے اس کا اجراء اجراء کے اعلان کرتی ہے تو یہ صورتحال ہے ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہماری اسلامیک سٹیٹس کہاں سٹینڈ کرتی ہیں ہماری اسلامیک فیق کہاں سٹینڈ کرتے ہیں وہ جو اقبال نے کہا تھا جو بھے کھاٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے وہ جو اقبال نے کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لکھ کر تابخہ کے کچھور تو کہاں ہیں ہم مسلمان وہ کہاں ہے مرد مومن کہاں ہے اقبال کا مرد مومن کہاں ہے تو دوستو یہ ہماری صورتحال ہے اور ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو آواز بلند ضرور کر سکتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی غیرت کو جگانے کے لیے اور اس ظلم اور ستم کے خلاف بھی ضرور اور ضرور آواز بلند کر سکتے ہیں تو آواز ہمیں بلند کرنی چاہیں بے تو کہاں ہم瓜 کو من دور مسلمانوں کے اندر بھی ضرور کر سکتے ہیں موسیقی